اچھا ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس حدیث کی سنگینی کا آپ کوئی احساس ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ ایک لوگوں کو ایمان ان کا خراب کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس حدیث کی سنگینی کا آپ کوئی احساس ہے مجھے احساس ہے اور یہ ویڈیو میں نے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ اس طرح سے میں ایک ویڈیو بنا ہوں وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جھنم کی آگ میں جلوں یعنی اس طرح کی بات کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ اس کی مدد پہ مدد کرتا چلا جائے ایسے تو نہیں ہو سکتا میں لوگوں کو تو چلیں مانا کہ میں بنا دیا میں نے لیکن اللہ کو تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور پھر یہ دیکھیں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سارے جو بھی ڈریمز پہ یعنی جو سنتے ہیں وہ فوراں جج کار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ ہے اور اللہ اور اس کے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے نام پہ جھوٹ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے لیکن وہ یعنی ایک سائیڈ تو دیکھتے ہیں دوسری سائیڈ نے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہوا اگر یہ سچ بتا رہا ہے تو پھر قیامت کے ایک دن یہ سچا ہوگا اور وہ پھر جھوٹے پار جائیں گے تو پھر قیامت کے دن اب میں نے یہ خواب تو اللہ کے کہنے پہ شیئر کرنا شروع کیے خود سے تو نہیں کیے تو پھر قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں اس کو جھوٹا جھوٹلاتے تھے جبکہ یہ سچا تھا تو یعنی یہ لوگ جائیں نا وہ صرف ایک چیز کو ایک سائیڈ دیکھتے ہیں دوسری سائیڈ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اگر یہ سچا ہوا تو اگر یہ دوسری سائیڈ دیکھیں نا سوچیں اس کے بارے میں تو یہ کم از کم میرے حیال سے بری بات بھی نہیں کہیں گے اور کم از کم یہ صبر کر لیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اچھا اس کو خواب آئے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر سچے ہوئے تو اگر یہ سچ بول رہا ہے تو سچے ہو جائیں گے اگر یہ سچ نہیں بول رہا تو اس کے خواب سچے نہیں ہوں گے لیکن لوگ جہاں نا وہ اس طرف صبر ہی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو وہ پورا ہی جہاں نا وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں نے تو اپنی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ لانت اللہ علی القاضی بین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو تو اب اس سے بری کوئی اور کیا بات کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے اگر کوئی جھوٹا شخص ہے تو اور اگر میں نے یہ اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں پھر وہ ایک بات کہوں گا کہ میں یہ پھر جوانی میں کرتا نہ کہ اب جب میرا عمر ڈھال رہی ہے اور میں جو ہے نا وہ یہ ڈرین شیئر کرنا شروع ہو گیا اور ظاہر ہے کہ یہ خواب کا معاملہ بھی اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے خواب کو خود عملی جمع کیسے پہنا سکتا ہے بلکل اب یہ اللہ نے خواب دکھائے ہیں اور وہ ہی ان خواب کو سچا کر کے دکھا سکتا ہے اور دنیا کے کوئی طاقت آجے وہ ان خواب کو سچا نہیں کر کے دکھا سکتے ہیں صحیح اچھا بہت سارے لوگ اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے جیسے پہلے بھی آپ نے بھی اس بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ کرتے ہیں انڈ آف ٹائم کے ساتھ کہ قیامت سے پہلے کے جو حالات ہیں دجال یاجوج مجوج عیسیٰ علیہ السلام تیسری عالمی جنگ ملحمت القبرہ جس کو حدیث میں کہا گیا ہے یہ ساری چیزیں احادیث میں پہلے سی موجود ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے چاریس سال تک ان احادیث کو اکٹھا کیا اور پھر ایک خوبصورت سٹوری کی شکل میں خواب کہہ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا نہیں اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انسان کی سوچ ہوتی تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو اکثر کو لمبی زندگی ملتی ہے تو وہ پھر سارے بھی ایسا کر سکتے تھے کہ حدیثوں پہ اپنی ڈرینز بنا کے تو وہ شیئر کرنا شروع کر دیں اب اس میں جو میرے جو ڈریمز ہیں ان میں کچھ نشانی ہیں کہ جیسے پاکستان کو تورا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی اگر آپ میرے پی کے چینل پہ چلے جائیں تو وہاں پہ عمران ہان سے ریلیٹڈ بھی مجھے بہت زیادہ ڈریمز آئے اور وہ بھی میں نے شیئر کی ہیں اور وہ نکام کیوں ہوتا ہے اس کی بھی ریزن ڈریمز میں آئی کہ اس نے جو قبر کو سجدہ کیا اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں تھی تو وہ نکام وہ گیا اور ایک ڈریم ہے مجھے اللہ نے یہ بھی کہا کہ قاسم اکیلہ وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ اللہ ہو بلکہ اکیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پوری دنیا ہو مگر اللہ اس کے ساتھ نہ ہو تو یعنی اب عمران ہان کو آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اتنی سپورٹ کسی وزیراعظم کی نہیں کی جتنی عمران ہان کی کی اور پھر جب وہ حکومت سے گیا تو اس کو دنیا بھر سے لوگوں کی سپورٹ تھی اور مجھے جب اس کی حکومت گری تو مجھے یہ ڈریم میں آیا کہ عمران ہان اپنے ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا تو آپ نے دیکھا ارلی الیکشن نہیں ہوئے تو یہ حاب اگر آپ دیکھیں تو یہ دوہزار پندرہ ایپرل دوہزار بائس کا ہے اور یہ ہو بہو ویسے ہی سچا ہوا ہے تو عمران ہان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا وہ کیوں نہیں ہو پاتا کیونکہ اللہ کی مدد ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتی دنیا اس کے ساتھ ہے مگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں کہ اس نے شرک کیا اب کچھ ڈریم اور بھی ہیں عمران ہان سے ریلیٹے جس میں ایک عمران ہان کے دور میں ایک قدرتی آفت آتی ہے جس سے بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں اب زمین دھنسنا ایک سمبولک ہوتا ہے ڈریم میں تو اس کو یعنی وہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی اور آپ لوگوں نے دیکھا یہ کرونا وائرس آیا یہ بھی پہلے سے اپلوڈ ہے پھر ایک ڈریم میں عمران ہان چھے مارچ دو ہزار بیس کو مجھے یہ ڈریم آیا کہ جس میں عمران ہان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آکے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آجے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اب کچھ مہینے پہلے عمران ہان نے یہی بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ اور بہتر کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آجے اور میں چلا جاتا ہوں تو یعنی کوئی انسان کتنی بھی پریڈکشنز کر لے کتنے ہی وہ ڈریم اپنے ہاتھ سے لکھ لے سوچ کے وہ کسی کے موں میں یہ والے الفاظ نہیں ڈال سکتا ہے اتنے بھرے لیڈر کے موں میں کہ وہی جو ڈریم میں آئے وہی الفاظ وہ عمران ہان کہہ رہا ہے اور ایک دوزار اٹھارہ کا ڈریم تھا جس میں عمران ہان کہتا ہے کہ ہم امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے گلام نہیں ہیں اور یہ بھی جب عمران ہان کی حکومت گری تو عمران ہان نے یہ ورڈ یوز کیے تو یہ جو ڈریمز ہیں یہ کوئی اپنی طرح سے بنا کیسے سکتا ہے یعنی کہ وہ کسی کے موں میں کیسے الفاظ ڈال سکتا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو گائب کے علم کا پتہ ہے کہ اچھا اس کو یہ میں نے ڈریم دکھایا اور یہ فیوچر میں یہ ہی بندہ یہ بات کرے گا تو یہ صرف اللہ وہ گائب کا علم گائب کا پتہ ہے اور وہی یہ ڈریمز جوہاں دکھا سکتا ہے انسان جوہاں وہ جتنا مرضی کر لے اس طرح سے ڈریمز بنا ہی نہیں سکتا اور ایک ڈریم میں تو اللہ نے مجھے یہاں تک کہا تھا کہ قاسم یہ خواب میرے ہیں اور شیطان جو ہے نا وہ اس طرح کے خواب کسی کو نہیں دکھا سکتا جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی آیت ہے نا وہ کوئی نہیں نہ بنا سکتا اسی طرح یہ جو خواب ہے نا اس طرح کے یہ بھی کوئی انسان یا جن اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا یہ اس ڈریم میں اللہ نے مجھے کہا تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جنات اس طرح کے خواب نہیں بنا سکتے حالانکہ پیڈکشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی پیڈکشن سنتے ہیں جیسے سیمسن کارٹون کی پیڈکشن مشہور ہیں بابا وانگا کی پیڈکشنز ہیں ناسترڈیمس کی پیڈکشنز ہیں لیکن وہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ ان کی ساری پیڈکشنز صحیح نہیں ہوتی کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ غلط ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے جتنے بھی خواب اب تک بیان کی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر عمران خان کی متارکشوں کے گزر چکے ہیں خواب تو وہ ہو بہو اسی طریقے سے پورے ہوئے ہیں اور یہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ ڈریمز ہیں نا یہ ایک ایویڈنس ہے پاکستانیوں کے لیے امت کے لیے کہ اگر میرے خواب عمران خان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سچے ہوئے ہیں تو میرے جو دوسرے خواب ہیں جو اسلام کی سربلندی پاکستان کی ہشالی سے ریلیٹڈ ہیں جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی سچے ہوں گے تو یعنی یہ ایک طرح سے پروف ہے حدیث میں ہے کہ آپ صاحب نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقینا مجھے ہی دیکھا شیطان میری شکل افتیار کر کے خواب میں نہیں آسکتا تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی تو کیا آپ اس بارے میں کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تخیلات یا شیطانی وساویس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں جب بھی دریم میں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو میرا جو جسم ہے نا وہ مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان میں سے کسی نے مجھے کبھی کوئی تعرف نہیں کروایا ایون میں باقی اللہ کے باقی نبیوں کو بھی میں نے اپنے ڈرینز میں دیکھا ہے ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی میں نے اپنے ڈرینز میں دیکھا ہے کسی نے مجھے اپنا تعرف نہیں کروایا میرا جسم جو ہے نا وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے یہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سلیمان علیہ السلام ہے یہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو وہ جو گواہی ہے نا وہ میرے جسم کی طرف سے آتی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل درست فرمایا ہے کہ شیطان ان کی جو شکل ہے نا وہ اختیار نہیں کر سکتا اور جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے نا تو میں نے دو ہزار چھے میں دو ہزار چھے کے انڈ میں یا دو ہزار سات کے شروع میں قرآن کو میں نے ترجمے کے ساتھ سنا اور میں نے یعنی اپنے جو ڈریمز میں جو اللہ نے ورڈ یوز کیے ہوئے ہیں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میں نے قرآن سے ٹیلی کیا اور میں نے ہد بھی یعنی اس بات کی تحقیق کی کہ کیا یہ واقعی اللہ کی طرح سے یہ ڈریم تو وہ ہو بہو ویسے ہی الفاظ میں نے قرآن میں دیکھے جو اللہ نے مجھے خوابوں میں کہے ہوئے تھے کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے اللہ اپنے وعدے کے حلاف نہیں کیا کرتا اللہ صبر کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتا تو اس طرح کے بہت سے جو ورڈنگ ہے نا وہ میں نے میچ کی تو وہ ہنڈر پرسنٹ میچ ہوئی تھی تو مجھے تو ہنڈر پرسنٹ اللہ پہ یقین ہے کہ یہ خواب اللہ رب العالمین کی طرح سے ہے امت کی جو حالت ہے اس وقت کسی سے ڈکی شپی اور پوشیدہ نہیں ہیں ابھی کچھ ہی دن پہلے فلسطین کے جو معاملات شروع ہوئے ہیں سب کے سامنے ہر مسلمان کا دل دکھی ہے اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیں اگر باقی مسلم ممالک کو چھوڑ بھی نہیں صرف پاکستان کو ہی دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر برائی اس پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور لوگوں کو کوئی امید اور کوئی راستہ نظر نہیں آرہا آپ کے خوابوں میں ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتایا گیا ہے آپ کو مجھے جو امت کی مجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آیا کہ آخر مسلمان اندھیروں میں کیوں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں ابھی آپ نے فلسطین کی بھی بات کی فلسطین میں تو جو مجھے ڈرینز آئے ہیں وہ تو کافی آپ کہلیں بھیانک قسم کے ہیں کہ ایک ڈریم میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا وزیر آزم کہتا ہے کہ فلسطین کا صرف نام باقی رہ جائے گا تو ابھی یہ جو کچھ بھی کہا رہے ہیں یہ بات وہیں اسی طرف ہی جا رہی ہے کہ اسی نام باقی رہ جائے گا اس کا لیکن مسلمان کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اب جو پاکستان کی آپ نے بات کی کہ ہر برائی اس میں ہے بلکل ہے اب مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ تو نے پاکستان کو کیوں بنایا ہر برائی اس ملک میں ہے تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم آج سے چودہ سو سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت وہ اکثر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے کہ قیامت کے قریب جب ان کا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو تو ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو تو پھر میرا جو اصل اسلام ہے وہ اس ملک سے پوری دنیا میں دوبارہ پھیلے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ قاسم پھر میں نے پاکستان کو بنانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کا اگر آپ جب دیکھیں تو نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو برائیں ہیں اس ملک میں لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ نے ان حابوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا لیں اور بچانا شروع کر دیں اور اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس ملک پہ نازل ہوں گی اور ایسی برکتیں نازل ہوں گی کہ لوگ جو ہیں نا ان سے وہ جو اللہ کے حضانے نا وہ سمالے نہیں جاتے یعنی میں نے خود ایک خواہ میں دیکھا ہے کہ سونے کی ایک بھری سی دکان ہوتی ہے اور وہ کھلی ہوتی ہے اور اس کا جو اونر ہوتا ہے وہ بھی دکان پہ نہیں ہوتا اور لوگ گزر رہے ہیں لیکن کوئی سونے کی دیکھتا بھی نہیں ہے تو میں خود خواہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان ہی ہے یہ جو دکان ہے سونے کی کیا یہ پاکستان میں ہے تو یعنی اس طرح کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے حالات اچھے کر دے گا لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں یعنی شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پر ظلم کیا تو یہ ایک طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا اور اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ یقین کریں یہ بہت سمپل ہے ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی سٹیچوز ہیں ان کو ہتم کرنا ہے تصویریں ہتم کرنی ہیں اور یہ جتنے بھی مزاروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں ان کو ہتم کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے ہتم کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اس کی مدد اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور یہ ملک پھر ترقی کرے گا اور جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ پاکستان ایون پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے تو اللہ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اب میں آپ کے سامنے ہوں بہت زیادہ لوگ میری داری پہ اعتراض کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ میری نمازوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اگر یہ خواب پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ بلیف کر رہے ہیں ان خوابوں پہ یقین کر رہے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ مدد کر رہا ہے تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ کام پھر اللہ کر کے چھوڑتا ہے اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ خوابوں میں دکھایا کہ قاسم میں صرف تیری اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تُو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اللہ کو وہ میری ایک جو عادت اور کوشش ہے وہ پسند آگئی تو اب آپ دیکھیں کہ دوہزار پندرہ میں مجھے کوئی نہیں تھا جانتا اور آج اگر آپ دیکھیں تو برے برے مفتی جو ہیں ان کو بھی پتا ہے میرے ڈریمز کے بارے میں تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوا اور اللہ کی مدد کیسے آئی جب میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اگر میں اکیلا ایک انسان شرک اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں اپنے آپ کو اللہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ اس کے خواب دنیا میں پھیلتے ہیں ایسے تو جب ہم بحیثیت پاکستانی قوم بحیثیت امت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو اس کے بعد جو اللہ کی مدد آئے گی تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ جس کو دوہزار پندرہ میں کوئی نہیں تھا جانتا اور آج دنیا سے اس کے خوابوں پر لوگ یقین کر رہے ہیں تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اللہ ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گا اور ہم ان ہندیروں سے باہر نکل کے تو ان کافروں پر حکومت کریں گے جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی باتوں سے یہ تفصول ملتا ہے کہ جیسے سارے مسائل کی جڑ ہی شرک ہے یعنی آپ اس کو کوئی بہت بڑا گناہ اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس طریقے سے بات نہیں کرتے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کی بنیاد ہی ہے اور اس کا اصل مسئلہ ہی آپ شرک کو قرار دے رہے ہیں حالانکہ علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی سود کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی نظام حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی عدل و انصاف کے نہ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے اس طرح لیکن آپ سارے ہی مسائل کی جار ایک شرک کو قرار دیتے ہیں اتنے کونفیڈنس کے ساتھ آپ اس چیز کو گیان کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کے خوابوں میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے دیکھیں شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے قیامت کے دن اگر کسی نے سود کھایا ہے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے کسی نے کوئی زنا کیا ہے کسی نے کوئی اور بڑا گناہ کیا ہے اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا میں آپ کو حضرت ابو طالب کی مثال دیتا ہوں انہوں نے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی اور اس وقت کے جو قریش کے قبیلے تھے ان کے آگے وہ ڈٹ جاتے تھے لیکن وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے ہی مذہب پہ ان کا انتقال ہوا یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ایک اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے یعنی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے حالانکہ انہوں نے ہر طرح سے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی لیکن پھر بھی اللہ ان کی وہ ساری جو آپ کہلیں کہ نیکی کے کام ہے ان کا کوئی وزن قیامت کے دن قائم نہیں کرے گا کیوں کہ انہوں نے اللہ کے آگے شرک کیا اللہ کو نہیں تسلیم کیا اس کی واحدانیت کو نہیں تسلیم کیا تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو نہیں بخشے گا وہ بھی ساری ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے تو جو شرک ہے نا یہ ایسا گناہ ہے جس کا اللہ معاف نہیں کرے گا اور مجھے اللہ نے بہت حابوں میں بتایا کہ قاسم تم اس گلت فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک معاف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا میں گناہ بخش دوں گا تو اللہ نے مجھے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا اللہ نے بھی اور حاتم النبی جین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ زور دیا آج بھی آپ دیکھ لیں میری داری نہیں ہے میں نمازے بھی نہیں بقائدگی سے پڑتا لیکن جب میں شرک کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہوں نا تو اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواہ میں آکے نا تو وان کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے نا یہ شرک اس کو میں کتاہی کی ہے تو یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں نا کہ یعنی ہم تو نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھے آتے ہیں یعنی صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن جو ہمارے عمل ہیں نا وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں اب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ جب تین سو ساٹھ جو بوت تھے ہانا کعبہ میں پرے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے تورا یعنی انہوں نے زبان سے کہنے کے بعد اپنے ایکشن سے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے یعنی ان بوتوں کو تور کے تو وہ سرزمین پاک کی تو ابھی ہم یہ دیکھ لیں سٹیچوز پرے ہوتے ہیں مووئیز بھی دیکھتے ہیں ان کے کرشمے دکھاتے ہیں اور ہم وہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہم نے یقین تو نہیں کیا لیکن ہم نے لا شہوری طور پر اس کا یقین کیا ہوتا ہے تب ہی تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں مووئیز دیکھ رہے ہیں انہا کیوں دیکھیں ہم یہ چیزیں ہیرو کو ڈسکس کرتے ہیں جی بلکل اور جو باہر سٹیچوز پرے میں ہیں بدھ پرے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوجھ رہے لیکن ہم نے رکھے تو وہ ہیں نا اب آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا اور اس میں اللہ نے جان ڈالی تو وہ زندہ ہو گئے تو یہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ مسور ہے یعنی اللہ کی صفتہ مسور جی آرٹ جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں یعنی وہ شکلیں بنانا مجسمیں بنانا یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے تو یہ جب انسان کرے گا تو وہ توٹلی سی بات ہے وہ شرک کرے گا اب شرک جو ہے نا وہ اللہ کی جو وحدانیت ہے نا اس کو وہ چیلنج کرنے والی چیز ہے اب بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا بھرا سا محل ہو تو باہر اس کو بیل دے کے کہ اس محل میں پچاس فیصد کہا میں بھی ہیسے دار ہوں اس میں میری بھی شراکت ہے تو اس جو محل کا مالک ہوگا اس کو بہت زیادہ گسا چرے گا وہ کہے کہا تم کون ہوتے ہو میرے محل میں شراکت دار بننے والے وہ اس کو دھکے دے کے وہاں سے باہر نکالے گا تو اسی طرح جب کوئی شرک کرتا ہے نا تو وہ بیسیکلی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے جب اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے نا تو پھر اللہ وہ گناہ نہیں معاف کرتا تو اس لیے یہ جو شرک کہنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے اگر ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اس میں ہماری ہی جان کا فائدہ ہے قیامت کے دن اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا اور دنیا میں بھی اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا اور تب ہماری جو ہے نا وہ نجات ہوگی اور میں نے آپ کو مثال بھی دی حضرت ابو طالب کی کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھرے ہونے سے بہتر اور کیا نہیں کی ہوگی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے وہ وزن ہی قائم نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تو اس لیے ہمیں جو ہے نا آپ نے آپ کو ہر حال میں شرک سے بچانا ہے یہ ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے باقی جس کے چاہے گا اللہ گناہ بخش دے گا اور آج کے دور میں موڈرن دور میں تو یہ ہیڈن شرک ہیں یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ایون بہت زیادہ علماء کو بھی نہیں پتا اگر آپ دیکھیں تو مفتی مینک کی کچھ ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی تھی تو انہوں نے ٹی شٹ پہ یہاں پہ ایک تصویر بنی ہی ہے اور یہاں بھی تصویر سی بنی ہی ہے تو اب وہ مفتی ہیں اور عالم ہیں تو ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ جو چیزیں نہیں نا یہ فارم آف شرک میں آتی ہیں ایک خواب میں اللہ نے مجھے کہا تھا کہ قاسم اگر تمہاری چھوٹی انگلے کی ناہن سے بھی چھوٹی کوئی تصویر ہے اور وہ میری جیم میں پڑی ہوئی ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ فارم آف شرک ہے تو وہ تو جو تصویر ہے وہ تو ناہوں سے کتنی بھری ہیں اور ایک دوسرے ڈریم میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں اور اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے تو پھر تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ ٹیٹوز بنا کے تو حاج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی اب امام کعبہ یعنی ہماری نظر میں جو امام کعبہ کا رتبہ ہے وہ دنیا کے تمام عالموں سے بھر کر وہ رتبہ ہے تو جب امام کعبہ کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ یہ فارم اور شرک ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی پبندی نہیں لگائی تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عام امت کا جو حال ہے وہ کیا ہوگا ان کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا ان چیزوں کا تو یہ میرے حال سے علماء کو چاہیے کہ اس طرح سے اس پہ بات کریں اور پبندی لگائیں کہ کسی کے اگر ٹیٹو بنا ہو تو عمرہ حاج کرنے اس کو اجازت ہی نہ ہو اس کو حاج اور عمرہ کرنے کی اب جس نے اگر ٹیٹو بنایا بے شک اس پہ تصویر نہ بھی ہو تو ایک سیاہی ہے جو اوپر جسم کے چار جاتی ہے اب جب سیاہی چر گئی ہے تو آپ یعنی جس کے وہ ٹیٹو بنایا وہ وضو کرے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا وہ گسل کرے گا تو اس کا گسل ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جسم کا حصہ گھلا تو نہیں ہوا تو اس لیے بھی ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے علماء کو ان چیزوں کو زیادہ زور دینا چاہیے وہ گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے میرے حساب سے علماء کو سب سے زیادہ زور دینا چاہیے آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شرق کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے جس کو ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں بہت زیادہ مجھے تو آپ کہلیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ تنبیہ کی ہے کہ میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا یعنی اللہ نے ایک بات ریپیٹ کیا تین بار کہ قاسم قیامت کے دن اس گلت فہمی میں کبھی نہ پڑھنا کہ میں قیامت کے دن شرق کا معاف کر دوں گا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی مت پڑھنا کہ میں قیامت کے دن شرق معاف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا یعنی اللہ نے بات ریپیٹ کر کے بار بار دہرائی ہے جی تاکہ وہ میں ذہن نشین کر لوں اچھی طرح اور یہ نہ ہو کہ میں سستی کر دوں کہ اچھا اللہ بخشی دے گا لیکن نہیں اللہ قیامت کے دن شرق کبھی معاف نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خواہ میں جو سب سے بڑا پیغام ہے پھر وہ بھی شرقی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے شرقی ہے اس کے علاوہ بھی اور ہیں لیکن وہ بعد میں آتے ہیں یعنی گرور تکبر کیناہ بگز اور کسی دوسرے کا مزاق مت اورانا کسی کی بے بسی پہ اس طرح سے اس پہ نہ ہنسنا اور اس طرح کی یعنی کھانا کھایا تو برطنوں کو کھانے کے برطنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لینا تو اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں لیکن شرق پہ اللہ نے اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ یعنی سب سے بڑا پیغام شرق کی ہے جی بلکل شرق اور اس کے اقصان چاہتے ہیں اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں نا ان سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور انہوں نے عملی طور پہ بھی ثابت کیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی زبان سے بھی کہا اور بتوں کو توڑ کے تو اپنے عمل سے بھی یہ بات پروف کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیراتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں